بائی فی حاضر سات وفیق اللہ سات ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائد حتا تستنہو ورزکت وانمت متیہو فیہا تبیلا یا رب محمد وعلي محمد وعجل فرج رب صلی اللہ محمد وعلي محمد عظمت خاندان سیدہ ایک سلوات باواز بلد اپنے اپنے تھوڑا نہ سمجھو ڈھیر سارے عزدار ہو اور امام ششم فرمیندے نڑبندہ سڑی دادتے بلند دروت پڑے اس مومن دریز کے چکدی کمی نہیں آسک دی بلند سلوات بلد اجازت ہے دینات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات بلد سلوات بلد بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 موسیقی 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 پترہ نہ وسیلہ انہیں وسیلہ بنا کے اس نیزات کلو جس جو منگے اللہ اس نے عطا کی پھر ذکر حسین ایسا ذکر بزرگزا کریر پڑھ دے ایک لازہ کلہ بے کے سوچیں بھئی اگر سا علیہ تے عبادت ہے جو زبان ہلے تے پھر عبادت دمیار کتنا بھولا گال میری لمبی ہو جا سی ہر صبح مقافات کی چونکہ دست نہ چاہتا اس میں میں اپنی نوکری دیب تدا سیدہ دبابی دیعظمت تو کیا کردہ ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے ادائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو محمد کے گھراموں کے لیے سبحانہ اللہ سے بہت شکریہ ادائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو محمد کے ایک باری بولے ہیں جنت تو محمد کے اکنات رسول مقبول اسی تلاوت کریے سنے جدو سرکار محمد مصفاد ظہور دا وقت قریب آئی جبریل سارے ملائکنو ارشتے کٹھیاں کیتا اچھا ساڑنے کو لوگ کوئی پوچھے بھئی اسیئے تھے کٹھے کیوں ہوئے ہیں اسیئے اکسائی مجلس حسین واس بادشاہ محمد دے پتران دے ذکر واس سے کٹھے ہیں جدو جبریل قبلہ کٹھیاں کیتا سارے ملائکنو ہونا سوال کیتا ہونا کہ بھئی اسیئے تھے کٹھے کیوں ہوئے ہیں منامن جشن سرور دا جا کے منامن جشن سرور دا جا کہ اتنی کے داد اتنی کے دعا کہ آؤں خلون کا مقصد حل ہو گئے باقی جبر کے سطح نازم ہو گئے اتنا کون سب دیو گواہ کر دو ہے جناب جبریل فرمائے جشن سرور نگا کے جشن سرور نگا کے منابرہ پلے اتنا کون سب درندہ پلے اتنا کونٹے ہونے کیے دعا پرنسل جشن سرور نگا کے جھولا سونے دا جھولا سونے دا جلپی یا صلاب میرے جب دیروالی کافی دیر دی مجلی شروع ہے میں پہلے آکھا بھئی میرے تو کروڑا درجے بہتر پڑھا نہ لے پڑھ گئے میرے تو بادیسائی کروڑا درجے بہتر پڑھا نہ لے پڑھ سن اور پھر وقت بھی کافی ہو گئے مگر میں کوشش کرنا سا ہی ایک دو ستنہ گر میں توڑے دلت نقش کر لیا یقیناً دعا ہو جا سی جشن سر ویدہ جا کے جناب جبریل فرمایا جشن سر ویدہ جا کے منامنے جھولا سوڑے دا نبیان تھوڑا جا بولے جھولا سوڑے دا نبیان ایک وار پھر بولو جھولا سوڑے دا نبیان جھولا بنے ہونا کے اٹھے جا کے کرنا کیا ہے وجہ کیا ہے کرنا کیا ہے تے جبریلہ دنا اٹھا سا آنکھیں جبریل سارے ملک بولا کے فرشت چلو سارے سارے دن چھوڑا کے وجہ ہونا کے جی کیوں حیدری کیونکہ بار بار سترہ درہامنے دا مقشدے بھائی توہ کافیہ توڑے دے ہچ رویدہ جشن سر وردہ جا کے منامنے جھولا سوڑے دا نبیان جھولا بنے ہونا کے فرشتی ٹور جسائے سارنوی جھوڑا لیسائے جبریل دا سی سیوتھے ہونا کے آئے تے جناب جبریل فرما رہے نا کے جبریل سارے ملک بولا کے مرشت چلو سارے سارے دن چھوڑا کے اپنے جبریل سارے ملک بولا کے جبریل دا سارے سارے دن چھوڑا کے بیو علیدے بیو علیدے محمد مجاہ مہربانی سید مال قبول فرماویں بچھلے اگلے ملکے جرد لانبول ہے جرید جشن سر وردہ جا کے منا جشن سر وردہ جا کے منا جشن سر وردہ جا کے منا زنابِ ملک علی عباس مالک ہمیشہ اپنی محافظہ میں بسم اللہ کران جشن سر ویدہ جا کے چلے ایک ستر پڑھ دی رہی تو دلاتیں نقص کر دیا جرہاں پیس لیاں گلہ ذہن نچے رکھو میں گلہ در حامل لگا ستر در حامل لگا جشن سر ویدہ جا کے جھلا سونے در نبیان پیو علی دے محمد نو اچھا بولو یار پیو علی دے محمد نو ایک ستر ہی تارف کروائے خالق کے کائنات ملائکہ سوال کی تصدہ خالق مالک تسیوی دے سو جو دنیتے کہندہ دہور ہے ہر پاس اتنا نور ایڈیاں خوشیاں کونے بجا کیا ہے خالق کے کائنات ملائکہ دے مخاطب ہو کیا دینا میں ہی تارف کروا دینا میرا محبوب بہتے میرا سرمایا ہے ایسے لکھ زمان آئی دے صدقہ بنایا ہے ایسے لکھ زمان آئی دے ایسے لکھ زمان آئی دے ایسے لکھ زمان آئی دے ذکر چھٹھ دے شاہلہ کسے دے موتاج نو میں نتیجہ پیاد دینا اور سترہ پھر دوراویں لگا جیشن سروزہ جا کے مناونے جھولہ سوہنے دے نبیان جھولاونے پیو علی دے محمد روچاونے کوئی بندہ میرے تے سوال کرے خالق کے کئنات سرکار محمد مصطفیٰ تارف کر رنگج کروایا ہے ملائکہ دے مخاطبوں کے بیاد اوڈا سا میرا محبوب بہتے میرا سرمایا ہے ایسے لکھ زمان آئی دے سرکر بنایا ہے اے 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 اندھے گھر میری اندھے گھر میری سہان آئی دے بہت مہربانی بہت شکریہ لو ایک سطر دا حکم ہے وہ سکم دی تعمیل دے بات ذکر مصائب تھے میں علیوی صاحب دے حوالے ممبر کردہ چونکہ جیڑا بندہ جاندہ ہے کہ میرا ایک توسل ایک حقیدت ہے میری علماء لبادشاہ حضرت عباس میری کوئی ایسی مجلس ایسی نوکری شداد ایسی کوئی قبلہ میری نوکری ایسی کوئی نہیں جس نوکری جو میں سرکار حضرت عباس دے ذکر نہ کی اور زشان بھائی میرا ایک قیدہ بھی ہے بھائی میں اللہ نو واسطہ دے وانا غازی عباس دے ایک ہر بندے دے اپنا قیدہ ہوندے وہ دعا جیڑی منگو علماء لے دے صدق اللہ اپنی مہارگاہ اچھ قبول کر لیں اور سارے اندھی دعا قبول ہو جاندی یہ چونکہ سارے علماء لے دے نوکر ویٹھے ہو تو میں ایک ستر پڑھا لگا اور انہ دے حکم دی تعمیل اچھ پڑھا لگا اور دے بازی کریں مصائب کے سفین دا میدان بادشاہ علی فرمایا کہ میرا کیڑا پتر حملہ کر سی سرکار حسن فرمیندر میں شاید میں جلدی کردہ پہ ہوں لیکن ستر دا لطف لگے ہے بادشاہ علی فرمایا میرا کیڑا پتر حملہ کر سی اسی بادشاہ محمد پترو علی ٹرگٹرو دیو تھے جیتے حضرت عباس کھڑے ہیں عباس جی بابا زندگی دا پہلا حملہ بابا توڑا حکم حملہ کر دے ہیں مالک اشتر گھگا لی گردو نواہ دے ازادارو قدیم دیئے کے مجلس اورے سلسلہ چل دا رہے ہیں میں پہلے لیا کے اے ستر دا لطف اگر نلے سو تو میں دو کھلک سی لطف جس ہے ستر دا لینے اس قسیدے دے لطف لینے باد سلی فرمائے مالک اشتر جی مولا غازی دا خیمچ لے کے جاؤ عباس جنگ دا لباس پاو عباس جنگ دا لباس سے احتیار کرو تاریخ لکھ دیئے جدہ حضرت عباس خیمچ گئے آئے تو حضرت عباس آئے جدہ جنگ دا لباس پاکے غازی بائر آئے انہوں نے عباس عباس آئے عباس علیم آئے جارہ سال دا سن حضرت عباس دا صفین دے میدان مرشد عباس بابی علی دیا قدمت حد رکھیا ناد علی پڑھ کے امال بنین دلال گھوڑے دی زین تے سوار ہو سرکار امام حسین علیہ السلام سرکار حضرت عباس دے رہوار نال ٹرنا شروع کیتا چاند قدم جس لئے حضرت عباس دے گھوڑے نال مرشد حسین ٹرنا انتگیڑا دوجہ پاس لشک رائی نا بندے بڑے خوش ہو گئے ہونا کیا گالی کوئی نہیں اسی تو سنی آئی دھیر ساری علی دے پتر لڑن ایک علی دے پتر ہونا کہ اڈیڈے وڈے پہلوان نے این پہلی سب پہ چاہ سی انہوں نے کبلا کھڑا کرنے ہونا کیا علی دے پتر انہوں نے اسی حملہ کرنے ہی نہیں اسا ایڈہ حملہ کرنے اسا غازین پہلے حملہ ختم کرنے لفظ آیا کہ اسی غازین پہلے حملہ زیر کرنے امام حسین دے چہرے تھے بابدہ جلال انجھ کر کے بھیرا ابباس تا چہرہ ویکھیا صفیل دے میدانی پتر بطول دے لڑا بھیرا دا تعرف کروا ہے پڑیئے سطر صحیح وانا کیسا غازین پہلے لڑا نہیں دینا اسا باسو حملہ بھی کرنے امام حسین ابباس تا چہرہ ویکھیا تھے بھی رہے گیا اببادہ جلال انجھ کر کے بھیرا ہاں میں بے کسا کاؤن رکیسی میں بے کسا کاؤن رکیسی میں بے کسا کاؤن رکیسی میرے باندی صاحب میرے باندی صاحب میرے باندی صاحب علی علیہ السلام میں بے کسا کاؤن رکیسی میں بے کسا کاؤن رکیسی میں بے کسا کاؤن رکیسی میرے باندی صاحب مالک اشتر مولانی قدمت حطرہ کیا دن بادشاہ فوج وٹیئے میدان وٹی جانگ وٹیئے تُسی آب حملہ کروا تُسا غازینو کیوں بھیجئے علی سردان دے چیرے تمہوں پر آٹائی سر میں دن مالی گھبرانے جنو مگیا باک بطولے میں رکھا جی شہ کا آرے شہ کا آرے ہر حکدی گردن ہر حکدی گردن ہر حکدی گردن ہنسی اندھی جنسی کا تنبا مہربانی واکر بھائی چلید پہ مدین وراظی ساڑ مار گیا دینا چی بھجانے نا دے ساتھ آتو نہ ہو رہے دینا فرارے باہرانے در جان گیا ہے کیوں؟ What's up؟ فرارے میں کھلو گے اب آسے سدیندے میرا فیو ہے میرے گانوں میں حیدری ہڈی میربانی سائی میں کلوگی عباس سڑے دے میں کلوگی عباس سڑے دے میں کو حیدر کر آ لے سرکار حضرت عباس حملہ کیتا میربانی سائی سرکار حضرت عباس نے حملے نویک کے بدرگ داکرین پڑ دیا ہے سناؤ سناؤ اچھا آج بھجن ندیسا تو آکو نا ہو ندیسا فرارے نکلوگی عباس سڑے دے نکلوگی عباس سڑے دے میرے پیو ہے گر گر رہ سرکار حضرت عباس کیتا حملہ بدرگ پڑ دے ہو دے آئے بھئی حملہ انج ہو گیا بھئی بندے ہو دے سجی آئے تے بھج دے خبے ہے بھج دے بھائی دے کے بندے نو خیال آیا اچھا لڑائی دا اصول قانون بھائی بندہ جتھے لڑائی ہون دی پھئی ہوئے نا کدھی ویکھ لے بھائی جتھے لڑا نالے ایک پاس سے تھوڑے ہون دے ایک پاس سے دھیر ہون دے وہ جتھے تھوڑے ہون دن کبلہ پھر وہ نس دن وہ ہون دن بھائی چونکہ وہ دے بندے دھیر نے کہ پھر کسی ویلے نا نال موکلس آئے وہ تھے سفین دے میدان اچکام ملٹ آئی جتھے بھج دے پہ آئے انہوں دھیر آئے جتھے بھجا منال آئی وہ بھج دے بھج دے اس بندے خیال آگیا سیدہ میری مدد کرے ہیں میں توڑی دعا دی سترے نہ دے لہا تے نقش کر لہا وہ ساکھیا بھئی اسی دھیر ہو کے بھج دے پہ وہ ساکھیا رک جاؤ علی دے پتر نال گال کر دے ہیں تے لڑا دے ہیں میرے نال پندرہ بھی بندے رہے لو ایتھے مادرہ نمک کسے بندے نوں نہ کہیں یا بندے نوں بلکہ مار کھان دی بڑی جلدی ہو دی وہ سونا نال رہ لائیا ان جو سینہ چوڑا کی تا تو ساکھیا گال کر دے ہیں علی دے پتر دے سامنے آکے کھلو تا تے جدو غازی عباس دا چیرہ جٹھو سپے لین جائی تے پھر انج ہو گیا مولا دین بول اے چوپ دا پتا بار آلین ڈھیر ہو سی تھوڑے جے حل دے روی ہے ان آکھے گال کر انج کمدہ پہ ہے کون لوگ خلاوے سائی کون لوگ خلاوے مولا دین بول او ساکھیا جی میں کو جنہی آکھڑا آج جنہیں میرے پچھے کھلو تے نفوجی نا توڑا لکو گال کرنی سرکار حضرت عباس آکھے پچھے موڑ کے ویق تیرے پچھے تے ہی کوئی ہے اوہ ساکھیا اوہ پی آدین اے لسکر دھیرے تُسی حقل لیو اے لسکر دھیرے تُسی حقل لیو کمبل مبین دلال اے نسید تے دنوار رکھے پیادے بھامی دلال اج کرو دے میں کر دے ساپی اے لسکر دے چلہر کے دماغر یہ سار چاوے کیوں میں کر دے ساپی نارے میری گردے حسن دہا تھے میری گردے حسن دہا تھے شغیر میرا سار دہا تھے حضرت عباس آدین حلیبان 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 آدھا پیا چالنگ نشان محبوبان مدینہ تے مشیر کی تئی اعلانیں کرپنگ بازار مدینہ لے آئی لیڈی فاتھیا آئی شایر آئے کر سکتے ہیں آئے کر دے آئے کر پڑھا کرپنگ بازار مدینہ لے آئی لیڈی فاتھیا آئے کران ہوسرا ہوسرا جتنی باری ایک ہو میں پڑھ دا راستہ میں کوئی تھک دا پیا میں پیا دا جا یا لم نشان مدینے لیچ نے بشیر کی تیلہ دے ہوسرا مند بازار مدینے نے آئی میں کیا سا کل 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 دیگا لے سایی اے وین میں کیتا اے ستر سونا دی میں نو کہہ رہا سایی میں ستر سمجھا کے پڑھا لگا میں پڑھا لگا سایی حوصلہ تے کرو ہوسلا کرو باند بازار مدینے دے اے بیٹھی اے پاہ کالے وین میں ممبر تکیتا میرے بعد بھائی ملک علی رضا کھو کر سائے بیٹھیا انا میں روک لیا انا کہہ سید آدھا ستر کے پڑھی میں کہہ ستر پڑھی یہ بشیر آکھا کرو باند بازار مدینے دے آئی بیٹھی اے فاتح بھائی رن لے تو انا روکیا کھیا جدن دا یادی لتھا جدن دا یادی لتھا پہلی بھائی کس اعلان کیتا جو بازار باند کرو دیتا جتی گئیان لوگ یادیان بازار صدر مرحبا بازار بازار مدینے دے آئی بیٹھی اے فاتح کھتر سامج آگے تو ہائی کری آئے اور بہر لیے شام دے رحمہ دے اور باٹی نگری لیچ مہمانیں اور آئیے ملن اپنی بھدری دیلوی دا سلیم و دا مقا تیری دیلیا دیا یمہ کبر دیلیا تیری دیلی دا سالک لیا اکبر دا بابا تو ڈیہائے قبول فرماوے پانی اصا تیمیڈ دی نوکری یہ چونکہ سال دی میند ہے میرے بھرامہ دی اور او دے بعد میں مسائب دی دنیا دا ایک خوبصورت نام کہ بلالوی صاحب نومبر کرا دے ہونا دے حوالے پھر ونجا چترے محمل جس بندے ہائے نے کیتی اٹھائی گا جب علی دیدھی تیریائی تک کتنے محمل آئے پھر ونجا آئے جس آئے نکیتیوں کا نکلنا بے کہ سوچے بھئی بندیاں اتنا مارے کہ جدہ پونے دو سال دے بعد واپس ولی اتترونجا چونکہ تنے رہے گئے اور پھر جتنے دھییاں دے پیو بیٹھے ہوئے میں ہاتھ بدی کھڑا سا جس آئی اباس دی شہادت دے بعد کچھ بال خوف تو ہی ڈھنکے دھییاں لی دی ارابی ہوئے جڑا میاک ہے نا ترونجا چوترے اور کسے پھر سوال نہیں کیتا بھئی ترے کیوں رہ گئے علیوی صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت اباس دی شہادت دو بعد کچھ بال خوف تو جھنکے جتنے دھییاں دے پیو ہونا سیدہ بطول دے پتر دا چھوٹر یا مدہ خانہ میں ہاتھ بان کے گل کو اڈنر کرنا چاہنا دھی جتنے عرصے بعد ہی پیک کے شہر آوے نا کدھی پیک کا شہر نہیں بھونگی اے تو گھگا لی دی کوئی دھی بہن بھاوے بیرونے ملک کی وسطی ہوئے نا سای او دا سال بعد آوے او بارہ سال بعد آوے او جتنے عرصے بعد ہی آسی جی آکھا سائی میں اعتاید کرے آئے او اجی اپنے پیک کے پینڈ تو نہ تھوڑا جی دور ہو سی او دور ہو سی تنالہ لینو دس دیئے او گھر میرا پیک ہے او گلی میری پیکیئے آئے کریں تے علی دی تھی آدیئے پونے دو سال بعد محمل دا پردہ ہٹا گیا یہ سجاد اکیڑا شہر ہے لفظ آیا سجاد اکیڑا شہر ہے انج میرے امام دی راتباد پہ بی بی آدیئے رات نہ رو میں تو صرف نہ ہی پوچھ سید سجاد آدن امہ کی میں نہ رو وہاں کائنات اچھ کوئی اک دھی تے بکھان ایڈی پیک کے شہر دے بار آکے پوچھے جو اکیڑی جا رہے چونکہ عرفان بھیرا حکم کی تا ہی تے میں دو مند دی توزید اباد اکوین کر لگا سای سرکار علی علیہ السلام دی بیٹی فرمایا سجاد رو نہیں من تیری قسمیں میں زندگی پہلی دفعہ آج مدینہ باہر اکھنوں کے بکھے کوئی منادی علیہ ہے نا تے میری آمد دی تلا دے بشیر پتر جزلم دا مہاری اس روزین علیہ بیدین نے فرمایا بشیر جی مولا وانج مدینہ دیاں گلیاں چلان کر جو مدینہ دے سردار والا حلید تھی محمل دا پردہ ہٹاکہ دی بشیر سر جھکا کہا دے جی بی بی جی معظمان بی بی ادھی اعلان نہ کری آدھے پھر بی بی میں کیا بی بی ادھی ہر گلی بادار چلان کی مدینہ لے آؤ او آگئی ہے جلدہ خازی مار آئے کر دے ویسے اسے عالم چاہیاس گریبان چاہ کا سینہ اولٹ لیاس ہر گلی موڑ بادار چلان کی تس تو آڈے تے سوال کہیں سنے آؤ سی سرکار محمد حنفیہ سنے آؤ جیڑے بھینا دے بھیراؤ تو آڈی ہائے چاہی دی میں گھین کر دا اتھے آئین علی دا پتر جتے علی اکبر دیا پیرا دے نشانہ تھے مو رکھ کے ستی پہ یہی علی اکبر دے بندے دی پھین لفظ میں آکھ ہے جو ستی پہ یہی جدن دا اکبر ٹرے ستی نہیں شبیر دی دی دے سارتے کھڑ کے نہ محمد انفیہ پہ آدن سوئرہ آ جی چاہ چاہ سیدہ دے رونا بند کر فرمایا کیوں آدن تیرا بھیرا علی اکبر آگئی اس بھیند دی کفیت کا دی سوچی جی جس بھیند بھیرا دی انتظار اچھ پونے دو سال گزارے ہوئے اور اس بھیند کوئی آکھ کے یا کلخ تاکہ نا جو تیرا بھیرا آگئے پھر اس بھیند دی حالت انترپ گئی شداد دی حسین دی ایک واری سجد جٹھ ہے میری سجد پھر کھبے جٹھ ہے چاہ چاہ جی سگرا کتھ ہے میرا علی اکبر فرمایا ایک اعلان کرنا لے جو ہر گلی بادار اس پہ آدھے جو مدینہ دے سردار والا ہے مدینہ دے سردار تا ہکو علی اکبر دا باب ہے مدینہ دے باہر دا اعلان پہ کر دے پردے دار انتیار کرو اسیوں نے دست اقبال کریے تو رپے محمد ہنفیہ ہنفیہ دی کان پچھے جناب سورا پیر ریاش ہے جی رتو اللہ لے کروٹ کروٹ جنت نصیب ہوئے ایتھوے گل کر دیا کہا دیں جس لئے گھروں ٹورن اسی سال دی ضعیفہ نہیں سمجھے عزدار اسی سال دی ضعیفہ باویری فرمین دیا نے بغیر کسے سہارے دے پیٹر دیے جی ری سات سال دی اکبر دی بہن آئیوں پھر آدھے ہجر مکا چھوڑے آشبیر دی دینوں گلیاں بور ہو گئیاں تے میدان مدینہ آگیا ایک گل سمجھو تے وینڈ جس پہلا وینڈ ازاداروں جس تے آلیا دی مور اجھ کر کے نباد سا محمد انفیہ متھے تے حتھر کیا جتھا کیا ایک خیمہ کالا لم تترے محمد انجھ علیدہ پتر پیادے رک جاؤ اے ساتھا کافلہ نہیں کیوں فرمایا کہ سر گلت فہم ہی ہو گئی ہے میربانی بابا ہائے کرر دی اوہ ویک ہونا سامنے ساتھے تترونجا محمد آئے اے تترے محمدان دا کافلہ اے ساتھا کافلہ نہیں گلہ کر دے گئے ٹردے گئے کر دے گئے ٹردے گئے رکے نہیں تیرے تے گلے سوال کر میرے تے کس ویلے رکے علیدہ پتر کا دینا رو وہ جی جیڑے ہائے کر کے کروں دے اس نے لے رکے جیسے لے رستے تے کوئی نظر آئے انہیں ہاتھتا اشارہ کی تا فرمایا رک جاؤ سغرا چاچے دیا خدمت ہاتھ رکیا دیا چاچا کے بڑے اشارہ کر دی اوہ سامنے رستے تے نا کوئی چٹی داڑھی یالا بزرگ گئے جو ہائے کر سکتے ہو ہائے کریا ہے علی بھائی اوہ کوئی بزرگ گئے کہا دیے نا چاچا میں ایک سال بڑا اکھا گزارے پھر قیدہ چھٹیاں پھر پونے دو سال ہو گئے میں علی اکبر دن تدار اچھ گزاری بیٹھیاں انتدار نہیں ہوندہ سارتے ہاتھ را کیا دیں نہ رواؤ سابر پیو دی سابر دیئے ازل دی پردے دارے ایک لازہ حوصلہ کر لے اس بزرگ تو رستہ خالی کرائیے گیڑے بہنہ دے بھیرا بیٹھی ہو ان ٹردے ٹردے نہ اتھے آئیں جتھے ان محمد حنفیہ چلو اگل کر دیں پونے دو سال دے بعد سکا چاچا سکے بھتریجے دے سارتے کھلو کے ان حتمت تے رکھے پیادن السلام علیکہ یا ایو الزیف چٹی داری یا رب اڑھڑا میرا سلام سجاد مدھے تیاد رکھے پیادن علیکہ السلام آمی امیر المجید ایو الزیف بچڑا میرا بھی سلام آئی کر دیں بھیا ہے آئی کر دیں بھیا ہے انفیہ فرمن پہچا لے جی پہچا لے دن پھر رستہ چھو رکھتی دی خلو دیا دینا نمو کھلو آئے رات وادو رئیے تبا کردہ پیوئے گھر کے پیادن روا خلو دیا دو ایک دینا آئے دینا میرا دا دا مرحبا 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 اٹھ نہیں سکتا دیں اٹھنا پوسی سجادہ در میں بڑی مشک نال شہر جبارو آکے میں ٹیتے بہ گیا اٹھ میں سکتا نہیں ہنفیہ دیں اٹھنا پوسی سجادہ در کام میں کوہر کر دیا وردہ داوے بغیر طمانہ میں اٹھا کے ہاتھ رکھ لینا موزمین لفا سے کر لینا وردہ دار نوہا کھردہ بڑھا پہ توڑ جاوے انہا ہنفیہ درہ اٹھے رہے جت گول کے آدھے دیدہ نہ آئے باکن کے دن کے آج بن گیا دے بابا تو رینا سنا میں حسین مرحبا 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 اٹھنی آئے کرے اے پیلانا ہمیں دوارے آبے بابا دن سے آئا میں حسین دنگرا اشارہ کر کے نرے کنالا سرکار میں وے پھنائیں کو میرے تکیٹی گرمت آگئی ہنفیہ در پیٹی اٹھنا پوسی سجادہ دنگرا میں جڑے آن نام خردے نام میری پیسی مرزی نار باہت دے نتھرون دے بڑی مقابدان میں دیوار اپنی مرزی نار رکھا اگر جڑا وہ وہ کوئی کما چا مار یا اللہ مان اللہ مان اللہ مان کوئی پتھر مار یا جملہ ہے مشکل مگر عزدار سمجھا ہوتے پھر آئیت نی کرے آئے جتنی بی بی پاک انہوں قبول ہوئے جدہ جدہ بے ہنفیہ بار بار آکھ کہی دی اٹھنا پوسی سجادہ دن کیوں ہنفیہ دن میرے نہ لو آئی ہوئی ہے جگر دے آخر کے سجادہ دن روح میرے نہ لو آئی ہوئی دن اٹھنا پوسی سجادہ دن اٹھنا نہیں سکتا جملے میرے آخری دو آئی منٹ دے بار میں کبلہ دے حوال نمبر کرام انہیں ہتھ دے سارا کی تے بادشاہ جی کہ دی جنہ میری اکھی دا خون پہ دیو نا میری اکھی دا نہیں میرے جگر دا خون آدھ دن آدھ کوئی نہیں رقم آدھ میں آم سردار انوی آدھ لاز کسی تیری مل سکی دی دن کے در سا پہ میرے نام نجات پا کیا دی آئی اکبر نا گات میرا گات آئی بھائی بھائی آئی علی اکبر بھائی ہوگی میرے حصے نوکری ہوگی میرے حصے مکار آدھ اٹھنا تے پوسی سجاد آدھ جی میں اٹھ سکتا ہندہ میں اٹھ ٹھیک تو اٹھ اکبال کرا نہ میرے چھوٹھنڈی حمد نہ چھوٹھنڈی حمد آدھ اٹھتا کیوں میں سید آدھ بادشاہ پڑی عدل بہادری سجاد دنیت میں شعور آخری جملے میں عدل چانا کی عدل چانا سجاد ہاتھ ودا آدھ میرے ہاتھ زخمی ویک انفی آدھ اٹھ آدھ میرا گالی زخم ریکھ علی پتہ آدھ گالی ڈٹھ رات روک آدھ سید آدھ ایک میری میری کار میں خوش نہ سو بہت ہاں یا کوئی راہ انفی آگ نہ کر دے سجاد اشار کر کیا دن اٹھ با کر میری کار تو چھوٹا جا میری دن رکھا تو گالی آگ مردی قسم مردی مردد سید سید مردی 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 سر سون ís مردی مردی آدھ مردی نمو مردی آدھ میں بیادہ صدقہ لغویں دیا کیوں سیدہ دی ہے میریانیے ضریف گلا کر دے میں روئید لگ دے دن تیرا سجادہ آجیں گاچے دکان بھی سبہر آئے و میں تیرا سجادہ آجیں میں کل مالما مدینیوں دنیا ہے دو چپی ساتھ جوانہ ہے آج تیری کمر جو اگ گئی ہے رات رو گیا درگیدہ ساوا آجیں میں کمر جو اگر آجیں میں کمر جو اگر